قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ وَالْقُرْحَانِ الْرَشِیدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَدِّقُوا تَسْلِيمًا دامن وقت میں کتنی کچھ جاہش نہیں لنگی چھوٹی گفتہ ہو کی جائے آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالخصوص سادات کی دعاؤں سے اہلِ بیت کے کرم سے میں بھی چند دن پہلے اس عظیم دھرتی کی زیارت کر کے آیا ہوں جہاں پہ اللہ کے نبی آنے کے لیے درست تھے یہ احسان ہے سیجزادہ محمد و آلِ محمد کا کہ ہم جیسے بناغاروں کو کرولہ جانے کی اجازت عطا فرما دیتی جتنے احباب میں یہ آنکھوں کے سامنے بیٹھیں میں فقط ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک جملہ مسائب کا پڑھنا چاہتا ہوں خاص کر کے جو میرے اہلِ سنت بھائی ہیں اگر حاج کر لیا ہے تو کوشش کرو زندگی میں ایک بار کرولہ ضرور چاہو جتنے مومنین تشیف فرماؤ یاد رکھنا مظلومِ کربلا کی زباری خوش نشیبی بھی ہے علم میں اضافہ بھی ہے رزت میں برکت بھی ہے اور عقیدے کی مختبی بھی ہے حسین ابن علی کی محفت بھی ہے جتنی زیادہ کوشش کر سکیں کوشش کریں کربلا تک ہر سال نہ جا سکے تو کم از کم دو سال بہت دو سال بہت نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار کربلا ضرور چاہو چھتے تاہیدار کا فرمانے زی شاہ نے ہمولا فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا پر حسین کی زیارت ترکھنا کرنا ماں حسین کی آپ کو سلامت رہے کچھ بندوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کربلا کیوں نہیں جاتے آگے سے بڑا سادہ سے یہ جواب ملتا ہے جی بلائیں گے تو چاہے میرے عقیدے کے مطابق بھائی حبیب رضا یہ جواب سرسر خلط ہے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ وہ بلائیں گے تو ہم چاہے ہماری اتنی اوقات ہماری اتنی حیثیت ہمارا اتنا مقام ہی نہیں کہ ہمیں حسین بلائیں گے حسین جسے بلائیں اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں زبان زبانہ درہ کی رہوانہ حسین جسے بلائیں اسے بر کہتے ہیں ہماری کیا اوقات ہیں کہ ہمیں حسین بلائیں یہ ان کا کرم ہے نا وہ اجازت دے دیتے ہیں کربلا کی زباری مانگے ہیں جو نوجوان بیٹھے ہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں اب تو آسان میں کربلا جانا ہے نہیں تو بزرگوں سے پوچھو علماء سے پوچھو زاکرین سے پوچھو ایک وقت تو وہ تھا جب کربلا جانے کے لیے بندے اپنے ہاتھ کٹھاتے تھے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹھا پھر ظالم عباسی بادشاہوں میں یہ شکت لگ دیتا ہے کہ اب صرف ہاتھ نہیں کٹھوانے ہیں جس نے کربلا جانا ہے وہ خاندان کا ایک بندہ یہاں اپنے ساتھ نصیبہ کرتا ہے اور تاریخ میں پھر یہ لکھا اور آج چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ خاندان کے لوگ آپ اس میں لڑتے تھے کہ بھائی تو چلا جا میں شہد ہویا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خاندان عباسیہ اور بنومیہ کے حکمرانوں نے یہ شکت آئیت کر دی کہ جائے گا صرف وہ حسین کے دکھے جو اپنے بڑے بیٹھے اپنے لادنے بیٹھے اپنی آنکھوں کے سامنے سیبہ ہوتا دیکھا تاریخ میں دیکھا لوگوں نے اپنے بیٹوں کو سیبہ ہوتے دیکھا تو آسان ہے کربلا جانا ختم ہوگی میں بات کربلا جاؤ سنت ہے شام والی بی بی کی حسین کی زباری کا ہم بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں بائی ایر بھی جا سکتے ہیں دو گھنٹوں میں ہم کربلا پہن جاتے ہیں تین گھنٹوں میں کربلا پہن جاتے ہیں کربلا کے سفر کب پوچھنا ہے دوست بی بی سے پوچھ جو شام بھی قید سے رہا ہو کہ بھائی کی زباری پہ آئی خدا ہائی کہنے والوں کو سلامت بڑا انتظام ایسے یہ زادے کا مولا تفقہ پہ اضافہ فرمائی شہزاد یہ کون ہے نا نہیں ان ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کر استاد مکرن کا اکٹرملا پڑھنا چاہتا ہوں علی کی حالی ہے بیٹی کی رہائی کے اوپر تمہیں مسلح پہ بھی یاد آیا تو بھائی استاد کے لیے دعا ضرور کرو کہ بھائی بھائی کرتے تھے کیسی رہائی علی کی بیٹی کی رسیاں اتر گئی نشان نہ اترے اس کو سمجھ آئے وہ حائز ملوٹ ہے ماہ حسین کی آپ کی عقیدوں کو محفوز رکھیں سیدہ نے شان نہ اترے سجاد بچا کے حسین منوا کے ہائی لازمی کہنا تو جوان بیٹھے سجاد بچا کے حسین منوا کے علی کی بیٹی شان سے چل پڑی سیدھ آئی کربلا سیدھ آئی کربلا پس ایک لفظ میں نے کہنا ممبر بھائی کے حوال مولا ان کو سلام بتا دی سیدھ آئی کربلا کربلا کے باہر چند قدموں کے فاصلے پہ سیدہ ساجدین نے مشیر مہاری سے فرمایا کافلا روک کافلا روک گیا علی کی بیٹی نے روک دے ہوئے پہلا سوال کیا سجاد خیر سیدہ ساجدین نے فرمایا امہ ذرا غور سے دیکھے وہ سامنے جو نگری نظر آ رہی ہے وہ ہے تُرے اکبر کی جاگی خدا آہائی کہنے والوں کو سلامت رہا زاکریر پڑھتے ہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اعتراض نہیں کرتا میں کسی پہ ہو سکتا ہے مجھ سے گفزل ہوگا اس نے پڑھا ہوگا میرا مطالعہ اتنا نہیں کہ جعبر نے روکاتل کلامی تھی ایچے کیا میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہاں البتہ میں نے یہ پڑھائے کہ جعبر بن عبداللہ انساری نبی کا ساتھی ہے مدینہ میں رہتا تھا سب سے زیادہ این جس کی اس نے مدینہ میں رہتے ہوئے جب کبوتروں کو آتے دیکھا نا جن کے پڑوں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا اس نے مدینہ چھوڑ گیا لوگوں نے کہا جعبر محمد کا شہر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے آگے سے جعبر نے روکے کہا جہاں حسین ہے وہاں محمد میں یہاں نہیں رہوں گا اب میں وہاں جاؤں ہوں گا جہاں حسین ہے لوگ روکے پوچھتے تھے پتا کہاں جہاں حسین ہے آپ تمہیں پتا نہیں کربلا میں بے چرموں بے خطا زہرہ کا بیٹا قتل ہو گیا جعبر آئے سب سے پہلے زمار ہیں جعبر اونٹیوں میں سرکار حضرت جعبر بن عبداللہ حضرت حدیث کی ساکر رہا ہے یہ کونچے کربلا ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھا مافی جاکوٹائیز زیادہ لے رہا یہ لفظ زمن میں آگے بتانا نوجوانوں کو چھوڑو ہی سمجھ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی یہ مظلومِ کربلا اور سرکارِ عمول فضل عباس قبر کے درمیان جو بین الحر مہنہ وہاں پہ پانی کے مشکی سے رکھے سارا زمین نظار کرتے تھے جنگل سے لوگ گزرتے کام تھے پر جو بھی گزرتا ہوا نظرہ تک جناب جعبر کو بوڑا صحابی پانی لے تو اس کی طرف چلتا ہوتا اور اس کے قریب پہنچ گئے پر تم پھی لو جو مانک ہیں وہ تو پیاس کے جانے خدا حائل کہنوانوں کو سلامت رہا ماں حسین کی تو میں سلامت رہا سارا دن قواف کرتا مظلوم قبر کا کبھی حسین ابن علی کی قبر پہ جاتا کبھی سرکارِ عباس کی قبر کبھی جو شہداد میں بیٹھ کرتا یہ معمول تھا نبی کے صحابی کا حضرت چاپر بن اپنگان ساری تھا جنابِ جاپر نے آنکہ بڑھ کے استقبال کیا علی کی بیٹی محمد سے نیچے آئی ختم میری مفتدو جنابِ سجاد نے رکھتے ہوئے پہلا سوال کی اممہ تو مالکہ ہے میری بھی میں تجھ سے پوچھتا ہوں سامنے ہے کربلا ایک طرف ہے تیرے بھائی حسین کی قبر ایک طرف ہے جنابِ حضرتِ عباس کی قبر بتا اممہ سب سے پہلے کس کی قبر پہ جانا ہے بیبی نے روکے کہا عباس کے حسان بڑھے سجاد مجھے پہلے غازی کی قبر پہ لے جا اللہ کرے میں یہ جملہ پڑھ لوں آپ سن لیں خدا شہد ہے زائرین اس بات کی گوائی دے گے فیصل نے کیسا ہی جملہ میں نے کربلا پڑا تھا کربلا میں کربلا پر روپہ ہو گئی تھی جنابِ سجاد آقا ذاتی کو لے کے جیسے ہی ذرکارِ عباس کی قبر پہ آئے روتے ہوئے قبر پہ بیٹھے علی کی بیٹی نے چھیک ماری روکے کہا سجاد تو وقت کا امام ہے میں نے تو اسے کہا تو مجھے غازی کی قبر پہ لے جا تو یہ کسی قبر پہ لے آئے یہ تو کسی بچے کی قبر ہے اللہ کرے تم سمجھ جاؤ میں پڑھ لوں سجاد نے روکے کہا نا امام یہ کسی بچے کی قبر نہیں یہ تیرے غازی کی قبر ہے ٹی بی نے زمین سے پتھر پکڑا اپنے سر میں مارا روکے کہا میرا غازی وہ ہے جو گھوڑے تھے پیکھتا تھا اس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے تھے سجاد اتنے پڑے غازی کی اتنی چھوڑی قبر روکے سجاد نے کہا امام نا پوچھ غازی تو کربلا کے سروں میں پکھر گیا تھا جتنا حسین کو ملا حسین لے کے جتنا حسین کو ملا حسین کو ملا حسین